موسیقی اسلام علیکم اور پی جے میز افیشل یوٹیوب چینل آج میں نے آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت رکھنی ہے جس سے ہم بھاگتے ہیں یہ بڑی اہم باتیں میں آج آپ کے ساتھ کروں گا مختصر سے کروں گا لیکن بہت اہم ہے ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ پی اے سیل باہر ہو رہی ہے پاکستان سے آج جو باہر ہو رہی ہے وہ سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے کرکٹ دیکھ لی ہے کراچی میں بھی لاہور میں بھی اور رالپنڈی میں بھی تو سیکیورٹی کا ایشیو نہیں ہے ہماری سیکیورٹی فورسز میں سمجھتا ہوں بہت ہی الیٹ ہیں اور ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو دہشتگرد ہیں ان میں بھی کچھ اکل آگئی ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ کب تک کرتے رہیں گے اور کب تک اس طرح زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں باتچیت بھی شروع ہے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اور ریشیا اور پاکستان پوری پوری ان کی حمایت میں ہے کہ بھائی یہاں امن آئے پیس آئے لوگ آرام سے بسیں مرنا تو ہے یہ تو کیا گولی سے مرنا ہے کیا بم سے مرنا ہے کیوں فیملیز کو خراب کرنا ہے بچے اپنے دیکھ نہیں سکیں گے اپنے جو گرینڈ سنز ہیں گرینڈ چیلرن ہیں وہ نہیں دیکھ سکیں گے خود مر جاؤ گے دوسروں کو بھی مارو گے کیا ملے گا اس میں کچھ نہیں ملے گا تو یہ ایک بہتری آ رہی ہے اس میں اب بات آتی ہے کرکٹ باہر کیوں ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ایک منٹ کے لئے سوچیں آپ ایک منٹ کے لئے تھرٹی سیکنڈ آپ سوچیں پتہ اس کا ذمہ دار کون ہے آپ میں سے لوگ ہیں جو کرکٹ باہر ہے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کیوں کیونکہ ہم کووٹ یہاں آ رہا ہے پوری دنیا میں چل رہا ہے دنیا رکتی نہیں ہے لیکن ایسے آپ کے ایس او پیز آ جاتے ہیں یہ سٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز کہ آپ اس کے دائرے کے اندر کام نہیں کر سکتے اور نہیں کرتے کیوں کیونکہ ہم ایس او پی کو پروائی نہیں کرتے پوری دنیا ماسک پہن کے پھرتی ہے آپ ماسک بغیر چلتے ہیں آپ بات بھی کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں ماسک اتارا ہوا ہے تو جب اس طرح کی حقیقت آپ کے سامنے آتی ہے اور انٹرنیشنل جو لوگ ہوتے ہیں آئی سی سی آپ لے لو یا آپ کوئی اور ادارہ لے لو تو وہ دیکھتے ہیں یار پاکستان میں تو لوگ سیریس نہیں ہیں اور اسی لیے پی ایس ایل باہر کھیلی جا رہی ہے آج آپ ایس او پیز فالو کرتے جو حکومت نے کہا جو ڈاکٹرز نے کہا جو آتھارٹیز نے کہا پی ایس ایل پاکستان میں ہوتی میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں اس میں کوئی دوئرہ نہیں ہے دیکھو ہمارا بھی ایک رول ہے ایس سیٹیزنز بحیثیت ایک شہری کے ہم میں سمجھتا ہوں ہم جو بھی حکومت آتی ہے اسے زیادہ تکڑے ہیں کیوں حکومت آپ کو گائیڈ کرتی ہے ہم حکومت کی سنتے ہیں اگر ہم سیاست میں پڑ جائیں وہ اپوزیشن کچھ کہے یہ کچھ کہے فلانا کچھ کہے نہیں اپوزیشن کا کام ہے ایک سنجیدگی سے تنقید برائے تعمیر کرے ہم پڑ جاتے ہیں نیگٹیبز کے اوپر اور یہ نیگٹیبز کے اوپر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اسیمبلی میں کیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بدترین ایک مظاہرہ ہم نے کیا ہے اور یہ کرنا نہیں چاہیے یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اگر تو ہمیں جمہوریت چاہیے اس ملک کے اندر یہ جمہوریت نہیں ہے یہ دہشتگردی ہے جو نیشنل اسیمبلی میں ہم نے دیکھئے آپ مار رہے ہو یار سٹیٹ کے پیپر ہیں وہ سٹیٹ کے پیپر جو مرضی مار رہے ہیں حکومت کا مار رہے ہیں باہر کا اپوزیشن کا مار رہے ہیں یہ سٹیٹ کے پیپر ہیں سٹیٹ ان سب سے بڑی ہے تو اگر آپ سٹیٹ کے ساتھ یہ کر رہے ہو اپنے اتنے آگسٹ ہاؤزز کے اندر سینٹ میں بھی دیکھ لو بتتمیزی اس کے بعد آپ نیشنل اسیمبلی میں بھی دیکھو پروینچل اسیمبلی میں دیکھو تو یہ کیا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ یہ ان کا ٹرکل ڈان افک لوگوں میں چلا جاتا ہے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں جو اسیمبلی کے ممبرز ہیں اور پھر وہی بحرمتی سٹیٹ کی بتتمیزی گالی گلوچ یہ تو نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں ایک دوسرے آپ آرگیو کرو دبا کے کرو لڑو دبا کے لیکن یہ زبان نہیں استعمال ہونی چاہیے کبھی نہیں ہونی چاہیے یہ بڑا مقدس ایریا ہے بہت مقدس ایریا ہے اس میں لوگوں کی جانے اس میں لوگوں کے فیوچرز اس میں لوگوں کے قانون بنائے جاتے ہیں اور اس گھر کے اندر ہم گالی دینا شروع کر دیں یار نو تو بات وہی آتی ہے کہ اگر یہ لوگ کریں گے تو پھر ایس او پی کون فالو کرے گا مجھے بتا دو نا آج مجھے افسوس ہوتی ہے میں نے اتنی پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلی ہے فرس کلاس کھیلی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خوشی ہوتی تھی کہ باہر کے لوگ آئیں گے اور کھیلنے کے لیے میرے زمانے میں تو وہ اتنے ٹیمیں ہوتی نہیں تھی وہ دو سیریز ہو جاتی تھی پاکستان کے اندر ہم وہ سمجھنے سے غنیمت ہے آج تو کچھ بھی نہیں ہو رہا کیوں اس لیے کہ ایک تو بدقسمتی سے پوری دنیا کے اندر یہ ایک کوویڈ آ گیا اس کوویڈ کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ملکوں کی ایکانومیز تباہ ہو گئی ہیں اور شکر ہے کہ پاکستان کی ایکانومی اوپر گئی ہے اور اس ایکانومی کو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایکانومی جو ہے یہ آپ کی وجہ سے ہی اوپر جا رہی ہے کیونکہ آپ ریزلینٹ لوگ ہیں آپ بڑے طاقتور لوگ ہیں آپ بھوک سے بھی آپ لڑکے اپنے کام کرتے ہو لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں یہ بھی وہ جو پرانی روایتیں ہیں پرانی تردیشیں بھی ویفتو گیٹ آؤٹ مینٹین دی کلچرللین ہیریٹیج پٹ آپ نے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے آپ اس کوویڈ نے آپ کو سکھا دیا ہے کہ ایک تو آپ کی کالٹی آپ کی اچھی ہو جو آپ مینفیکچر کرتے ہیں یہ نہیں کہ پہلی کنسائنمنٹ بھی دی اس کے بعد نہیں ہے کیونکہ دوسری کنسائنمنٹ پھر ہندوستان اور ساؤت ایسیہ سے جو ممالک ہیں وہاں سے جاتی ہیں آپ کا کام ہے محنت کرو دبا کے کرو اور جو حکومت آپ کو کہتی ہے حکومت آپ کی دشمن نہیں ہے یہ اپوزیشن بھی آپ کی دشمن نہیں ہے دونوں ایک ہی ہیں بہت فرق اتنا ہے کہ جو حکومتیں وقت ہوتی ہے اس کے پاس رسپانسیبلیٹی ہوتی ہے ذمہ داری ہوتی ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کو بتائے بھئی یہ نہ کرو لاکڈان میں یہ ہے اس طرح آپ ماسک کے بغیر نہ پھرو انجیکشنز لگوالو ہر چیز کر لو جب تک آپ یہ نہیں کرو گے تو پھر عام آدمی کیا کرے گا تو یہ دونوں کے لیے میسج ہے کہ خدا کے لیے آپ انسٹرکشنز دیں اور آپ جو ہیں عوام عوام ایک ایک سنتا ہے دوسرے کو بتائے کہ بھئی ماسک پہنو گھر میں کوئی آتا ہے اسے کوئی ماسک پہنو آپ یہ ٹھیک کر دو گے آپ کو پتہ ہے پاکستان ریڈ زون میں کتنا نقصان ہو رہا ہے دو ہزار پاؤنڈ لگ رہا ہے پرطانیہ میں جانے کے لیے کہ ہسپتال میں ہسپٹل میں کہہ رہے ہوتل میں رہیں گے آپ گندہ کھانا آپ کو ملتا ہے لیکن مجبور سے کئی لوگ جاتے ہیں دو ہزار پاؤنڈ دے کے ائرلائنز نے وہ ویسے ٹکٹیں بڑھ گئی ہیں تو چار لاکھ روپیہ وہ ساڑھے چار لاکھ روپیہ وہ اس کے بعد آپ کی انہوں نے جو ٹکٹیں بڑھا دی ہیں یار آٹھ نو لاکھ روپیہ ایک آدمی کہاں سے دے گا مجھے بتا دو کہاں سے دے گا اور اس کے ذمہ دار کون ہے آپ اور میں ہم یہ جب تک ایس او پیز نہیں کریں گے یہ پوری ملک کو یہ پورے ملک کو افکٹ کرے گا اور پرٹیکلی ہم یہاں بیٹھتے ہیں نا بڑے چیمپئن بیٹھتے ہیں غریب آدمی کو سب سے پہلے تو غمیر غریب آدمی مارا جاتا ہے وہ کہاں سے آٹھ نو لاکھ روپیہ لے کے آئے گا وہ کہاں سے یہ جو پور فیملی سے اس پہ کام کریں گی نہیں کر سکتی تو ایک تو یہی ہے کووڈ ہم چار پرانچ پروگرام کر دی ہاں جو ٹھیک ہے کووڈ ہو گئے نو اس کے ساتھ آپ نے زندہ رہنا سیکھنے آپ سیکھیں گے آئی ٹیلیو آپ آگے جائیں گے آپ ایٹس کے ساتھ بھی زندہ ڈنگی کے ساتھ بھی زندہ آپ ٹی بی کے ساتھ بھی زندہ انفلوینزا کے ساتھ بھی زندہ ہیں ڈاک فلو سوائن فلو برڈ فلو اس کے ساتھ بھی زندہ ہے میٹ کار ڈزیز کے ساتھ زندہ ہرے کے ساتھ اب زندہ لیکن یہ ایک نئی بیماری آئی ہے اور اس سنچری میں آئی تنک یہ انپریسیڈنٹڈ ہے یہ نائنٹین سیونٹی میں انفلینزا آیا تھا انیس سو سترہ میں بولڈ وار ون کے دوران اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ لوگوں نے زندہ اس کے ساتھ رہنا شروع کیا آپ اس کے ایسو پیس فالو کرتے ہیں تو یہاں یہی میں کہوں گا کہ اگر تو آپ نے کرکٹ دیکھنی ہے پاکستان میں اگر آپ نے ٹورزم دیکھنا ہے پاکستان میں اگر آپ نے اپنے ایک سپورٹس دیکھنے اپنے امپورٹس دیکھنے تو آپ ایک ہی چیز ہے ایسو پیس اس کووٹ کے فالو کرے اس پہ کوئی کوتا ہی نہ کرے یہ میرا بڑا ایک اہم آپ سے میسج ہے بڑے بڑے دوست چلے گئے ہیں جانا تو ہے یہ تو کیا ہم یہ آپ کے لوگ ایک ایک irresponsible attitude سے ہم جائے یار کتنوں کی بیٹیاں چلے گئے ہیں کہ بیٹیوں کے باپ چلے گئے ہیں بیٹیاں چلے گئیں ہیں ماہیں چلے گئیں ہیں کیوں چلے گئیں ہیں یہ آ رہی ہے ایک پیماری یہ جو کام کرنے والے ہیں ان کے تھرو ایک فیملی کا ایک میں آپ کو example دے دیتا ہوں ایک فیملی کا ایک نوکر گیا باہر اس کا کسی کے ساتھ انٹچ ہو گیا اس نے ماسٹ نہیں پہنا تھا گھا رہا ہے پورے فیملی کو اس نے لگا دیا میں بتا رہا ہوں اور ایک بندہ مر گیا اور بڑا نام بڑا بندہ مر ہے ابھی میں جس فیملی کی بات کر رہا ہوں مالک یوسف علی جو کہ ہمارے کامسل جنرل تھے برطانیہ میں اور امبیسڈر ویٹ ٹائم کے رہے ہیں فورن سروس میں بہت بڑے یہ بہت بڑا ان کا نام تھا بچارہ چلا گیا یار اس کی بیوی کو بھی ہو گیا وہ ریکاوری میں ہے فیملی کو بھی ہو گیا ریکاوری میں ہے یہ بچارہ نہیں بچ سکا کیوں کوئی نوکر اندر آیا گھر کے اندر آیا اور آپ کو یہ بیماری کووڈ لگ گئی تو مقصد کہنے کا یہی ہے ایک سنجیدگی سے کہ خدا کے لیے ایس او پیس فالو کریں یہ جو حکومت آپ کو بتاتی ہے بھئی کرو یہ آپ کو برا نہیں بتاتی یہ آپ کو اچھا بتاتی ہے وہ دماغ میں ڈال دیتے ہیں دیکھو آپ اپوزیشن کے ہاتھ مت کھیلو حکومت کے ہاتھ مت کھیلو آپ ایک ذمہ داری کے ہاتھ کھیلو ذمہ داری یہ ہے جس کی ذمہ داری ہے حکومت کی وہ آپ کو بتاتی ہے کہ بھائی یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو فالو کریں دکاندار لوگوں کو اندر مات آنے دیں جنہوں نے ماسک میں ابھی دیکھ رہا ہوں یار وہ جا رہے ہیں اور یہ پھر آ جائے گی فورت فیو آئی گی میں بات بتا رہا ہوں یہ فورت فیو آگئی آپ کی ایکانومی زیرو ہو جائے گی آپ کے بزنسز زیرو ہو جائیں گے فالو کریں پاکستان کو اگر آپ نے اوپر لے کے جانا ہے معیشی طور پر بھی اس چھوٹی سی چیز کو صرف ابزار کرو بیماری یہ جو کوویڈ اس کو کنٹرول کر لو خدا کی قسم ہم سب نارمل ہو جائیں گے باقی ملک نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے بڑی سختی دکھائی ہے بڑی سٹرونگ ایکانومیز والوں نے ان کی ایکانومی نیچے چلی گئی ہے لیکن ڈٹے رہے ہیں اور بیماریاں نیچے گئی ہیں پاکستان میں اب ہو رہی ہیں لیکن ہمیں اس سے زیادہ کام کرنا ہے حکومت تو بتائے گی جو بھی بتائیں گے آپ کو آپ نے اور میں نے بہت زیادہ کام کرنا ہے ماسک کے بغیر نہیں جانا آپ نے ماسک پہنو کچھ بھی ہو یہ کرو گے پاکستان آگے جائے گا لوگ آفٹر پاکستان خدا حافظ موسیقی